سائن کرا کے لے لو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جو اتنا شور مچا ہے نا کہ جناب پنڈورا پیپر میں یہ نکل آیا اور پنڈورا پیپر میں وہ نکل آیا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر طاقتور طبقے طبقے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری فوج کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس پنڈورا پیپرز کے اندر جن کے نام ہے اور جو بڑی ہی آیاشی کی زندگی جو ہے وہ باہر گزار رہے ہیں کوئی کینیڈا میں ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی یورپین کنٹریز میں ہے اور کوئی گلف میں ہے طریقہ ہے ہماری فوج کے پاس کہ وہ یہ جو پنڈورا نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شرل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور دے جیسا بھی آپ کو ویڈیو لگا تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں اس ٹاپک کے بارے میں کرتے ہیں کچھ بات دنواد دوستو شور مچا ہے نا کہ جناب پنڈورا پیپر میں یہ نکل آیا اور پنڈورا پیپر میں وہ نکل آیا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر طاقتور طبقے کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ملک لوٹ لیں وہ ہماری جیبیں جھاڑ کے سب کچھ اس میں سے نکال لیں ہم پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیں ہر چیز کی قیمت بڑھا دیں پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں دنیا جہاں کے سارے مہنگائی کے امبار لگا دیں ہمارے کندوں پر ڈال دیں طاقتور طبقات کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اپنی معمولی سی صفائی پیش کر دیتے ہیں and that's that میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں یار پاکستان میں رہنے کا اصول بتاؤ پاکستان میں رہنے کا اصول یہ ہے کہ آنکھیں بند کرو اور لوٹو جو کچھ لوٹ سکتے ہو لوٹ لو لوگوں کی جیپیں بھاڑ دو ہر قسم کی چوری چکاری کرو فراڈ کرو کرپشن کرو ٹیکس چوری کرو نہیں غلط کہہ رہا ہوں گی نہیں تو یہ تو موجودہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کئی الزامات ہیں کہ سب لوگ چور ہیں یہ انہی کے الزامات ہیں کہ ٹبر چور ہیں یہ انہی کے الزامات ہیں کہ پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ وہ پاکستان میں میں تو دوبارہ سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنی ٹوئٹ میں دھو رہا ہے ٹوئٹ بھی دکھاؤ بھئی دوبارہ سے انہوں نے یہی بات کی ہے کرپشن کے متعلق تو بات یہ ہے کہ سیدھی سی بات آپ سے کر رہا ہوں تو صاحب بات کیے وہ دیکھیں ٹیکس ایویجن کی بات کی ہے انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا یہ آج کا ہمارا سٹنگ وزیراعظم کہہ رہا ہے اور یہ ایک ریالیٹی ایک فیکٹ ہے کہ اس ملک دیکھیں دوبارہ سے وہی چیز دوبارہ سے میں آپ کو ریفر کرتا ہوں اپنی ٹوئٹ میں استعمال کیا ہے ایلیٹ ایلیٹ کیا ہے ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ایلیٹس ایلیٹس وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو بہمشرف سمجھتا ہے مشرف صاحب کا پھر نام آگیا اب مشرف صاحب سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے فلانے طائف دے دیئے میری کتاب بک گئی میں نے لیکچر دے دیا سب کے پاس اسی طرح دولت آئیے نا غریب سے ہر سوال ہے میڈل کلاس تو اس ملک کے اندر وہ ہے اب وہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ سمجھ گئے ہیں تمام میڈل کلاس میرے جیسے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہماری حیثیت کیسی ہے ہاں وہی والی حیثیت ہے ہماری اور وہی والی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ نہیں غلط بول رہا ہوں کیا دیکھو اس ملک کے اندر ایلیٹ یعنی آلہ طبقات جو ہیں وہ معورہ ہیں ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا وہ ملک کو لوٹیں وہ کرپشن کریں ٹیکس ایویجن کریں وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہیں نہیں بھئی یہ تو سب ایل آوڈ ہے لیگل ہے آفشور اکاؤنٹ ارے بھائی ہم بے وکوف لوگ ہیں ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں ہم بے وکوف لوگ ہیں اس ملک میں پیسے لگا رہے ہیں پورا دن تو آپ ڈسکو ڈانس کرتے ہو پاکستان زندہ آباد چھٹکی کو کٹے ہیں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد کیوں یہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یاد رکھیں کہ جو شخص چیٹر ہوتا ہے ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ایماندار شو کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے جھوٹا آدمی بار بار اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے منافق شخص منافق چیٹر دو نمبر فراڈی آدمی ہمیشہ خود کو اچھا نیک اور ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے انپڑا آدمی ہمیشہ جیب میں کلم لگا لیتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ پہچان ہے کیوں کیونکہ اردو کی مشہور کعاوت ہے چور کی داڑی میں تن کا کیوں بات یہ کہ ہم لوگ میں اپنے ملک کے اپنے وطن کے بارے میں بات کر رہا ہوں اپنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہم ٹھیک لوگ ہیں ہی نہیں ہم غلط لوگ ہیں دیکھو یاد رکھو کہ آدمی بھی جب کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کو ہر وقت کہنا شروع کر دیتا ہے I love you I love you اس سے کیا ہوتا ہے میں تو بھئی بیگمات جب مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا خاند بہت زیادہ پیار کا اظہار کر رہا ہے I love you I love you بہت زیادہ کہہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں بھئی اس نے دوسری کر لی ہوگی کیوں کیونکہ کوئی بہت زیادہ ڈسکوڈ ڈانس کر رہا ہے I love you پاکستان پاکستان جند آباد اس کا مطلب چیٹر نے دوسرا پاسپورٹ لے لیا ہے اور ثابت ہو گیا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دیگر ممالک کے اندر پراپٹیاں رکھنا چاہتے ہیں دیگر ممالک میں سرمایہ رکھنا چاہتے ہیں آپ ایسے لوگ کو ہمارے ملک میں وزیر مجھے بنانا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی زیادہ دیں دوسرے ملک میں منٹین کرنی ہے یعنی ویسے پورا دن ڈسکوڈ ڈانس میرا مہی پہ وطن ہونے کا سیٹیفکیٹ چین اس کا مہی پہ وطن ہونے کا سیٹیفکیٹ چین سارے لوگ ملک دشمن ہم ٹھیک لیکن دراصل آپ لوگ غلط لوگ آپ سب لوگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک ایسا شخص جو اپنی دولت اپنی جاگیر اپنے پیسے اس ملک میں رکھنا نہیں چاہتا اس ملک کو ٹریسٹ نہیں کرتا اپنے پیسوں کے ساتھ اپنی دولت کے ساتھ اس شخص کو آپ کے کائنونی تر پر تو جائز ہے اخلاقیات بھی تو کچھ ہوتے ہیں اخلاقیات کہاں گئے تم لوگ کے کہا گیا ہے کہ اس جو یہ آفشور کمپنیز نکلی ہیں اس کے اندر نام ہے یعنی کہ چھپ چھپ کے پیسہ اپنا وہاں پہ انویسٹ کرنا اور اس میں میں کچھ لسٹ آپ کو اور دکھا دیتی ہوں یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے آویلیبل ہے وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں ویسے تو اس میں ساری دنیا کے لوگوں کے نام ہے لیکن ہم آپ کو صرف جو پاکستان کے انمول رتن ہیں انہی کے نام بتا رہی ہوں کہ یہ ہے وہ سارے چور کہنا چاہیے اردو میں چور ہی کہتے ہیں نا یہ ڈاکو کہیں گے چور کہلیں یا ڈاکو کہلیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے آفشور کمپنیز بنائی اپنا پیسہ بہار بھیجا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ویسے تو کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے اپنا گھر کون بن کرتے ہیں اپنا چولہ کون بن کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کا چولہ جلا رہے ہیں خان صاحب کے خرچے اٹھا رہے ہیں اور ان کو اس وجہ سے خان صاحب پوچھ نہیں کر سکتے ویسے یہ جو لسٹ ہے جو لسٹ میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہیں اس میں بہت سے ریٹائرڈ اور حاضر ہماری فوج کے جو جنرلز ہیں ان کے نام بھی ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آرہے میں پڑھ نہیں پا رہی پتہ نہیں انگلیش میں ہے شاید یا پتہ نہیں ہندی میں ہے یا پتہ نہیں اردو میں ہے یہ بات تو کسی سے ڈاکی چھپی ہے نہیں کہ ہماری فوج کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس پینڈورا پیپرز کے اندر جن کے نام ہیں اور جو بڑی ہی آیاشی کی زندگی جو ہے وہ باہر گزار رہے ہیں کوئی کینیڈا میں ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی یورپین کنٹریز میں ہے اور کوئی گلف میں ہے طریقہ ہے ہماری فوج کے پاس کہ وہ یہ جو پینڈورا پیپرز نکلے ہیں اس سے اپنی پبلک کی اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس میں بہت سارے جنرلز کے نام بھی ہیں جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ تو وہ سنی دیول جی والی بات ہی ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں پینڈورا پیپرز لیگ ہونے کے بعد ایک طریقہ آگ لگ چکی ہے کیونکہ پاکستان کے اس میں جیدہ تر آرمی کے جو آفیشل ہیں یا ریٹائر فوجی ہیں آپ کو بتا دوں دوستو یہ پینڈورا پیپرز میں پاکستان کے لگ بھگ سات سو لوگ اور بھارت کے بھی تین سو لوگوں کا نام ہے لیکن بھارت میں تین سو میں سے ایک بھی آرمی کا بندہ نہیں ہے یہ آپ کو بات کلیر کر دیتا ہوں اور پاکستان میں جو سات سو لوگ اس میں سے بہت سارے لوگ آرمی کے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولٹیکل پارٹی عمران خان کی پارٹیز کے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں یہ آس سے نہیں ہو رہی ہے پاکستان کا جو ریٹائر فوجی جنرل کیانی ہے وہ اسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے اچھا خاصا اس کا وہاں پر بنگلہ ہے اچھا خاصا اچھی خاصی جنگی جی رہا ہے پاکستان کا جو پروز مسرف ہے وہ یو اے ای میں اچھی خاصی جنگی جی رہا ہے اچھا خاصا اس کے پاس مال ہے اس کی آدھی فیملی یو ایس میں رہ رہی ہے تو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی فوجیوں کی ہسٹری رہی ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی پاکستان میں جو پاکستان کے عام لوگ ہیں ان کو کتنا ان کا کٹا جائے گا ان کا کتنے دن تک اور کٹا جائے گا پاکستان کی آرمی کے دوارہ پاکستان کی آرمی نے اتنا کرپشن کیا ہے کہ اتنا آس تک سائد دنیا کی کسی آرمی نے نہ کیا ہو اور انہوں نے ساری پروپٹی باہر انہوں نے اپنی بنائی اور وہیں اپنے بچوں کو سیٹل کیا ہے یہاں کے جیدہ تر لوگ کینیڈا یوروپین کنٹری یو ایس آسٹریلیا یو اے ای یہی پر جانے کو آسوچتے ہیں دوستو ویڈیو گھتم ہوتا ہے پلیس شل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں